موسیقی موسیقی یا رسول اللہ کس پر فرما ایک جسے اللہ مال دے وہ صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے شام بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ علم دے قرآن کا علم دے اور وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن کا درس دے اور شام بھی لوگوں کو قرآن کا پیغام سنائے رشک کریں اپنی زندگی میں رشک کریں کہ یا اللہ تیرا کرم ہے نا وہاں دیا ہے دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی ان نیکیوں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں پر مجھے رشک ہے کہ ان کا ہمیشہ پہلا ہی نمبر رہا ان کا نمبر ہمیشہ رشک کرتے تھے ہمیشہ رشک فرماتے تھے اور اس رشک کے ساتھ ذکر کرتے تھے کسی نے آپ سے پوچھا عارف رومی علی رحمہ اس کو لکھتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت عمر سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں آدھا مال بھی لے کے آنا بڑا مشکل کام ہے کہ ڈائی بھی سے زکاة دینی پڑتی ہے نا رمضان میں تو پندرہ مفتیوں سے لوگ فتوہ پوچھتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑے سے میں نے پیسے بھی دینے ہیں بلانا بھی مسئلہ ہے پندرہ لوگوں سے مسئلہ آپ نے رازنا ہونا میری چھوٹی سی رائے یہ ہے کہ زیادہ مسئلے پوچھتے اس لئے کہ کوئی گنجائش نکل آئے ارنہ بات تو ایک ہی ہوتی ہے جو سب بزرگوں نے بتانی ہوتی ہے پوچھتے رہتے ہیں تفصیلات میں ہو پچاس فیصد دینا خاصا مشکل کام ہے بن حضرت عمر کہتے ہیں میں لایا تھا پچاس فیصد توجہ ہے میری بات پر حضرت عبی بن کعب نے کہتا حضرت عبی بن کعب نے کہتا حضرت عبی بن کعب نے سارے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کرنے تو سرکار نے فرمایا نہیں چوتھائی ساتھ حضرت عبو البابا نے بھی ارز کیا تھا حضرت عبو البابا نے بھی ارز کیا تھا حضرت عبو البابا نے فرمایا نہیں چوتھائی ساتھو ہاں یہ قبو بکر صدیق ہیں جو سارے لے کے آئے تو میرے رسول نے سارے ہی قبول فرمائے تو حضرت عبو البابا سنے دیں حضرت عمر فاروق سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ آدھا لے کے آئے تو فرما نہیں لگے میں تو آدھا لایا تھا اور آدھا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نگلوں گا پر وہ سارے لے آئے لیکن فرماتے ہیں کہ جو سوالات حضور نے پوچھے وہی بڑے قابل رشک تھے جو سوالات پوچھے وہی قابل رشک تھے اور فرماتے ہیں سوالوں میں بڑا فرق تھا مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو آپ نے گوھر کرنا ہے میری بات کیا لے کے آئے ہو تو میں نے کہا حضور آدھا لے آیا ہوں مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو اور ابو بکر صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو فرماتے ہیں ان سوالوں میں بڑا فرق تھا اور پھر جواب دینے والے نے بھی جواب دیا حضور کی غلامی میں تو یہ نہیں کہا حضور سارا لے آیا ہوں یہ نہیں فرمایا ہوں میں کلہ وارس تو نہیں نہ مابو میرا گھر بھرا ہوا ہے گھر میں اللہ بھی چھوڑایا ہوں اللہ کا رسوہ بھی چھوڑا ہے رشک والی زندگی گزاریں رشک والی اس طرح تو پھر آپ لکیر کے فقیر ہو جائیں گے پیٹتے رہیں گے فلانا آگے نکل گیا حسد جینے نہیں دیتا تکلیف میں ہمارے گھروں میں زیادہ جنگ حسد کی ہے وہ جیٹھانی صاحبہ کہتی ہیں کہ دیورانی نیا فریزر لے ہے یہ گرمیاں بھی آئی نہیں تو چاہے کرزہ اٹھا یا کسی کو لوٹ ماز اللہ لیکن مجھے نیا فریزر یہ جو دوڑ لگی آپ کے ملک میں بڑی گربت ہے پرشانیاں ہیں آزمائشیں لیکن نئے مارڈل کا موبائل شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے پرانے مارڈل کا مل جاتا ہے نئے مارڈل کی گاڑی شارٹ ہو جاتی اور نئی بوکنگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے فٹا فٹ لینی ہے وہ دو لاکھ زیادہ دے کے لے لیتا ہے یہ معاملہ کیا یہ دوڑ لگی ہوئی کسی طریقے آگے نکل گیا اور بڑے لوگوں کی دوڑ بھی بڑی بڑی لگ گیا حسد نہیں کریں اس تکلیف سے بچیں حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ساری زندگی میں نے سیدہ ختیزت القبرہ پر رشت کیا میں نے رشت کیا آپ فرماتی ہیں کنزل مال میں روایت موجود ہے فرماتی ہیں ایک بوڑی عورت دوپیر کو آ گئی تھی وہ سرکار کے آرام کا وقت تھا تو صحابہ نہیں آیا کرتے تھے لیکن وہ بوڑی آ گئی اور جب وہ بوڑی نے دروادے پہ دستک دی پوچھا کہ آپ کون ہے اور جب وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے چار پائیس سرکار نے اسے بٹھایا کھانا کھلایا اور کہتی ہیں وہ باتیں کرتی تو حضور گہری سوچ میں چلے جاتے کبھی مسکراتے کبھی رو بھی دیتے بڑے لوگوں کو حضور وقت دیتے تھے پر اسے انفرادی وقت دیا اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے توفے بھی دیئے وہ خاتون چلی گئی تو میں نے عرض کی حضور یہ کون تھی بڑے لوگ آتے ہیں پر آپ نے کوئی بڑا ہی عزاز دیا یا رسول اللہ اور بڑا میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے کہتے ہیں سرکار خموش ہو گئے پھر حضور کی آنکھوں میں آنسوں چل گئے اور سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سجدہ ختیجہ تلقبرا کی سہیلی تھی یہ ختیجہ جب وہ مکہ میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی ختیجہ اسے کھانا کھلاتی تھی اس کی باتیں سنتی تھی اسے وقت دیتی تھی اسے توفے دیتی تھی آج جب یہ دوبارہ آئی ہیں تو وہ ساری یادے دازہ ہو گئے انعبی عائشہ صدیقہ رشک سے بیان کر تھوڑا تھوڑا نکلیں اس دور سے آپ یقین کریں کہ بہت بڑے آدمی سے کبھی بڑا چھوٹا جمعہ سننے کو مل جاتا اور پس منظر دیکھتے ہیں تو کمزور بات نکل آتی ایسا نہ کریں اس حسد کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر مہارے بچے سمجھنے لگیں کہ شاید ہم چوروں کے بیچ رہتے ہیں ڈھاکوں کے بیچ رہتے ہیں کوئی شخص یہاں ٹھیک نہیں آپ کسی کا نام لے دیں کسی بچے کے سامنے سیاستدان کا لیڈر کا فوراں اس کو تربیت دی جاتے چھوڑ ہیں سارے چھوڑ مجھے جی فلان پیر صاحب بڑے اچھے اوہ دکاندار ہیں سارے فلان لامہ صاحب نے کل بڑی عمدہ چھوڑ تو مولویوں نے روٹی روزی کا نظام بنایا ہم نے بچوں کا یہ مزاج بنا دیا وہ ہلکا سا جو حسد تھا اس کو اتنا بڑھا کے بیان کیا کہ کوئی شخص اچھا رہا ہی نہیں میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پاکستان کا بڑا برا حال ہے دینی ہلکوں کا غیر دینی ہلکوں کا میں نے کہا یہاں بیٹھیں آپ کو کیا بتاؤ کہنے لگے جی کیا کر رہے ہیں مدارس میں نے کہا سنو رمضان المبارک میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں حافی زیادہ ہوتے ہیں حافیزوں کو جگہ نہیں ملتی مدارس کوئی کام نہیں کر رہے طریقت میں ٹھیک ہے بڑی پریشانی آئی ہیں لیکن اللہ کے فضل سے اب بھی بھیرو مرید ایسے ہوتے ہیں جن کے دھڑی سنت کے مطابق ہوتی ہیں جن کی پیشانیاں سجدوں کی لذت سے آشنا ہوتی ہیں تو کوئی شیخ ایسا ہے جو لوگوں کو ذکر و درود کی عادت ڈال رہے تو یہ رنگ جڑا ہوا ہے اور جہاں تا قبام کی بات ہے تو یہ زلزل آیا سلاب آیا ہم نے دیکھا تیس سال ہو گئے جس بڑی کی شادی کو اس نے جہیز کی رضائی نہیں نکالی تھی اور اس نے بھی نکال کے دے دی کہنے لگی اب اب وقت آیا ہے میں زلزلہ والوں کو دینا چاہتی میرے بھائی جس بچی نے خود مشین پر بیٹھ کر جہیز بنایا تھا اس نے بھی اپنی اببہ سے کہا کہ میں تین کپڑوں میں چلی جاؤں گی لیکن یہ زلزلہ زدگان کو دے دو ملت کے جوان جنہیں تم برا کہتے ہو ایک بوڑے کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہوتی ہے تو تیرہ نوجوان سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں اور پھر آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یہ وطن کسی چور کا کسی ڈاکو کا ہے یہ وطن کسی چور کا نہیں کسی ڈاکو کا نہیں کسی سیاست دان کا نہیں یہ وطن داتا علیہ جویری کا ہے یہ بابا فرید الدین مسعود بن جا شکر کا ہے کیوں آپ کچھی پکی باتیں کرتے ہیں آپ اپنی اپنی زبان پر تعریف لائیں تو صحیح آپ بات کریں تو صحیح مزاج نہیں میں چلا گیا یہ صحابے کے پاس کبر ہے شہاب الدین غوری کی پتہ ہے آپ کو اللہ کرے آپ کو پتہ چل جائے آمین تو کہہ دیں چونکہ ان کا اور سنینہ ہوتا اس سے زیادہ لشین کوئی نہیں اور گلش اللہ کوئی نہیں اللہ ما شاء اللہ ورنہ بات بڑی بان جاتی فوٹو پہ فوٹو لگی بھی ہوتی شہاب الدین غوری کسی نے پوچھا کہاں رہتے ہو تو کنج لگے گھوڑے کی پشت پہ بہت بڑے صوفی کا نام لے رہا ہوں میں اور یہ آپ جا کے دیکھیں یہ ان کا مزار اسی بندے نے بنایا جس نے آپ کو ایٹمی طاقت بھی بنایا اور وہ کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ان کے مزار پہ لکھا ہے کہ یہ قبر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنوائی اور بڑا شاندار مقبرہ بنوائی اور شہاب الدین غوری کی قبر پہ جو سب سے پہلا لفظ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ منظور نظر خاجہ مہین الدین چشتی اجمیل پہلا لفظ لکھا ہے کیونکہ ہمارا مزار نہیں اور یہ بھی بات زیمنہ نہ گئی کہ دربار اور اسی بندے نے بنایا ہے جو آپ کو ایٹمی اتھیار بھی بنا کے دیتے رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اور مزار کا نام بھی گوری ہے میری بات بھی سمجھا رہی لیکن آخر شہر جو لکھا ہے ان کے لوہ مزار پر پڑھ کے میں تو رو پڑھا وہ آخر شہر لکھا ہے اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں وہ مرد درویش دفن ہے اس مٹی کے دھیر میں اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی میرے دوستو یہ لوگ تھے جو اس وطن کے اس دھرتی کی اصل وارث تھے ایک تو زندگی میں اثر نہیں کریں دوسرا نا جو جس مقام پہ ہے ویسے بھی میں بیان آپ ازرار سے کر رہا ہوں بزرگوں کے ساتھ نہیں تھوڑا تھوڑا نا تکبر بڑھتا جا رہا ہے ہم نہ دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہیں اس چیز نے اتنی شدت پیدا کیا اتنی شدت میں صبح گیارہ بجے سے لگا ہوں اسی کام انسان ہے نا جی اگر بارہ گھنٹے اب یہ گیارہ بجنے کو ہیں تو بارہ گھنٹے ہو جائیں گے ہمیں مسلسل چل رہے ہیں اور اب اس کے بعد ایک وعدہ اور نہیں پانا ہے لیکن اس کے باوجود روز پندرہ بیس لوگ نراز ہوتے ہیں ہم سے کہنے ہیں اندوزی بڑے ہو گیا پندرہ بیس اس کے باوجود میری بات کی سمجھا رہی قبول کرنے کو تیار نہیں کوئی آ جاتا ہے نا اگر آپ سے کوئی ڈاکٹر کسی وقت اس کو کسی عالم سے کام پڑ جاتا ہے تو اس کا ذہن بنا ہوئے کہ مولوی تو بھی لے ہوتے ہیں کام تو میں کرتا ہوں مزاج بن جاتا ہے شاید یہی مزاج میری طرح کے مولوی کا وکیل کے بارے میں کہ تو فارغ آج میں اس کو تو کوئی کام نہیں تو جاتا ہے چیمبر میں تو آ جاتا ہے وجود تسلیم نہیں کرتے موسیقی